دو دن پہلے برطانیہ کے ایک مشہور اخبار گارڈین نے ایک خبر شاپی آپ کہہ لیجئے کہ ایک کولم تھا اس میں اس نے الزام لگایا کہ جو برطانیہ کی پولیس ہے اس نے پاکستان کے وہ ڈیسیڈنٹ لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو وارننگ دی ہے کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور دھمکیاں ہیں مارے جائیں گے اب یہ لوگ جو ہیں ان کے پھر ان سے بات چیت بھی کی انٹرویو بھی اور ان لوگوں نے کہا ہاں جی مجھے خطرہ ہے اور میرے میں تو بڑا ڈر کے رہ رہا ہوں یا خاتون ہے تو اس نے کہا جی میں تو بڑا ڈر کے باہر نکلتی ہوں کوشش کرتی ہوں گھر میں ہی رہیں اس طرح کے الزامات اس طرح کی بات چیت جس سے لگتا تھا کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ریاست پاکستان اپنے بعض ڈیسیڈنٹ لوگوں کو کچھ کہہ رہی ہے اچھا ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے تھوڑے لوگ ہیں اس کے بعد پاکستان کے اپنے مشہور اخبار جو کہ اکثر پاکستان کے مخالف یا پاکستان کے بدنام کرنے کی خبریں اگر ہوں تو اس اخبار میں ہمیں عموماً ملتی ہیں انگلیش کا خبار کراچی سے نکلتا ہے انہوں نے بھی اس کو اسی طرح خبر بنا کے تو دے دیا کوئی تحقیق نہیں کچھ نہیں وہ خبر تقریباً اسی طرح نکل کر کے چھاپ دی یعنی ملک کو بدنام کرنا ہو تو باہر بھی موجود ہیں اور اندر بھی وہ سان پاس تینوں کے آپ کے پاس ہیں جو کہ پل بھی رہے ہیں آپ کے دودھ پہ اور پھر ڈسنا بھی انہوں نے آپی کو ہے لہٰذا یہ ہمیں کوئی حرانی نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں ان کے چہرے پہچانتے ہیں ہمیں پتہ ہے اگلے دن بات ہو رہی تھی کہیں تو میں نے یہی کہا میں نے کہا پتہ نہیں پاکستان کے نمک میں کوئی خرابی ہے یا پاکستان کے پانی میں کوئی مسئلہ ہے کہ یہاں کے لوگ پی کے تو کئی لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ وطن کے خلاف کام کرتے ہیں غداری کرتے ہیں اب آج پاکستان کے خلاف سچیں کرتے ہیں یا جھوٹ سچ بنا کے تو وہ جنرلسٹ بن جاتے ہیں تو لکھنا شروع کر دیتے ہیں لکھتے بھی فضولیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک ملک کے خلاف تو وہ صاحب سوچ کے کہنے لگے کہ نہیں نہ نمک کا قصہ نہ پانی کا بات یہ ہے کہ یہاں بائیس کروڑ لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے کر کوئی چندے کیسے نکل آئے تو یہ ان کی اپنے خون کی خرابی ہوگی نمک اور پانی کا تو نہیں مسئلہ ہے نمک اور پانی تم سارے پیتے ہیں یہاں پہ تو بات سمجھ لگی کہ واقعی غدار جو ہے یا جو غداری کرتا ہے وطن کے ساتھ اس کے اپنے خون کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے خون میں کوئی گھٹیا پان ہوتا ہے ورنہ تو وہ یہ کام کرے نہ کیونکہ آپ جب آپ اپنے ملک سے ملک میں آپ کو رہ کے اگر کوئی گلہ شکوہ بھی ہو کوئی خرابی بھی ہو تنقید کرنی ہے اچھی بری تو وہ آپ یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں اگر جھوٹ نہ ہو تو آپ کی تنقید سارے سنیں گے لیکن اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پہ کریں گے تو لازمان یہاں پہ کوئی پوچھے گا کیونکہ یہاں پہ قوانین بھی ہیں اور پھر جب آپ جا کے کسی غیر کی گود میں بیٹھ کے اس سے پیسے وصول کر کے آپ یہ کام کریں گے تو پھر نیچوری آپ غدار کہلائیں گے لیکن بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو سٹل ہونا چاہتے ہیں اگر برطانیہ میں فرانس میں کہیں تو ان کو یہ یہ کھیل ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں اور پھر شور مچا دیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے میں مارا جاؤں گا مجھے پناہ دے دی جائے اور وہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے کسی ملک میں مغربی دنیا میں وہ آباد ہو جاتے ہیں ان کو وزب مل جاتا ہے سٹلزن شپ مل جاتی ہے پناہ مل جاتی ہے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاصا کامیاب قسم کا حربہ ہے جو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں گاڈیا نے جن لوگوں کے نام دیئے ہیں ان میں گل بخاری تہا صدیقی آئیشہ صدیقہ وقاس گورایا اب یہ یہ لوگ باہر ہیں لکھتے ہیں آپ خود تجزیہ کریں کہ ان کے لکھنے سے کونسا پاکستان کو خطرہ پیدا ہو گیا اور کونسا پاکستان کا نقصان ہو گیا ایسا تھوکتے نہیں لوگ ان پہ ان کی تحریر کون پڑتا ہے میرا تو خیال ہے پاکستان میں اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ان کو تو پاکستان کو ایسی کونسی پریشانی لاکوی ان لوگوں سے اتنا ہمیں خطرہ ہو گیا کہ ملک کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے لہذا پاکستان سے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یا کوئی جا کے تو ان کو مارنے کا سوچے گا تو کہے گا کہ بھائی بلا وجہ اس کو کچھ کا تو یہ ہیرو بن جائے گا اس کو تو دفعہ نہ دو اپنی موت خود مارے گا آئیشہ صدیقہ وہ بھی لکھتی رہی ہے وہ پاکستان کے خلاف لکھتی رہی ہے اس نے وہ بسیکلی شیز ان انٹیلیکچول چیٹ اب چیٹنگ کو کرے یا کوئی دھوکہ دے تو وہ دھوکے بازی میں سمجھے کہ میں نے بڑا چیمپین کا کام کیا ہے میں نے کچھ ایسا لکھ دیا ہے جو بڑا جو بڑا ایک ایک طرح کا ریولوشنری سٹپ لے لی ہے اس نے کتاب پروڈیوس کی تھی ملٹری انکاوپریٹڈ میں نے اس پہ ویڈیو بھی ایک کی ہوئی ہے ملٹری انکاوپریٹڈ پہ اتنا اس عورت نے جھوٹ بولا ہوا اس میں اتنی چیزوں کو توڑ مروڑ کے کسی اور رنگ میں پیش کیا ہوا ہے یہ اس کے اپنی ایمان کا حصہ ہے ایک وقت میں اس ملٹری انکاوپریٹڈ کتاب کا بڑا چرچہ ہوا شور مچا پھر کہاں گئی وہ کتاب آج کو تھوکتا بھی نہیں اس کتاب پہ کیونکہ بہت ساری چیزیں اس کے بعد اس کی کلریفائی ہو چکی ہیں میں نے اس خاتون کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے آپ لائپ پروگرام میں میرے ساتھ اپنی اس کتاب پہ ڈیبیٹ کر لیں لیکن نہیں بلکہ میری موجودگی میں اس نے انکر کو کہا کہ اگر جنرل صاحب کو بلاتے ہیں تو مجھے نہ بلائے کریں وہ مجھے فیس نہیں کرنا چاہ رہی تھی میں اس معاملے میں ٹف ہوں اور پھر مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے میں نے ہنڈل کی ہوئی ہے فوج میں رہ کے تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سے اگر آج پوچھا جائے اور یہ چار نام ان کے سامنے رکھ دیا جائیں ان میں ایک مال وہ وہ گلالہی جو ہے وہاں پہ کوئی امریکہ میں بھاگی ہوئی اس کو بھی رکھ لیا جائے کتنے لوگ جانتے ہیں ان کو ان کی تحریریں کون پڑتا ہے کہیں ایسا ہے کہ ان کی تحریروں کی وجہ سے کوئی انقلاب آنے والا ہے تھوکتا نہیں ان کی لکھیوی تحریروں میں کوئی پکاڑے باندھ کے بھی پیک کر کے بھی نہیں دیتا کسی کو نہ یہاں آتی ہیں نہ پڑھی جاتی ہیں نہ کوئی دیکھا جاتا ہے کبھی کبار کوئی اپنی جھوٹ کا پلندہ کو لکھتے ہیں ان کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو مو چھپاتے پھرتے ہیں پھر اور چار یا پانچ اس طرح کے خود غرص جھوٹے جو باہر جا کے دشمن کی گود میں بیٹھ کے تو وہاں سے کوئی دو عرف لکھ لیتے ہیں تو فہم کے اوپر ان کو خود اپنے اوپر شرمانی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی وقت پہ آکے خود پچھتائیں گے ایک وقت آتا ہے جب انسان کی اپنا ضمیر جاگتا ہے جب قبر قریب آ جاتی ہے تو اس وقت اس کو یاد آتی ہیں کوئی بھی چیزیں کہ میں نے اپنی دنیاوی عیشی کے لیے میں نے اپنے دنیاوی آرام کے لیے میں نے اپنی کمائی کے لیے میں نے کسی اچھی جگہ کا آہ ریزڈنشل وزہ لینے کے لیے میں نے کیا 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 تھا وہ جو جو حرام کیا ہوتا ہے وہ پھر بولتا ہے اندر سے وہ آپ کو پھر تنگ کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ تو وقت آنا ہی آنا ہے یہ انسان کو سوچنا چاہیے لیکن بھار سورت یہ ہمارا کام نہیں کہ کس کو ہم یاد کرائیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ یاد آئے گا لیکن میں ان سب غداروں کو جنہوں نے یہ ڈراما رچایا گارڈین اخبار کے نیچے اس کے ذریعے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تم بے حیثیت ہو ہمارے لیے تم بے حقیقت ہو ہمارے لیے تم ایک غلیص چیز ہو نہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم تمہیں پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم تمہیں تمہاری کو بات سننا چاہتے ہیں تم پڑھے رو جہاں پہ ہو ہمارے لیے بیکار ہو کوئی خطرہ نہیں ہمیں تم سے جاؤ جو کرنا کرتے رو جاؤ جو لکھنا لکھتے رو آپ انٹیلیکشلز نہیں ہیں سوڈ انٹیلیکشلز ان میں اگر کوئی تھی تو وہ عائشہ صدیق کا ہے نیگٹیو مائنڈ والی باقی تو کوئی بھی نہیں باقی تو نیم پاگل ہیں تو آپ نے جو کہنا کہتے رہیں لکھتے رہیں پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا آپ اپنی اہمیت نہ دنیا میں بنائیں برا بیجا یہ کہہ کے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے بھائی آپ کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں کسی کو پتا بھی نہیں ہے یہاں کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے اس طرف کہ آپ کو جا کے کوئی دھمکی دے یا کچھ کرے آپ جو ہیں ہمارے لیے بیکار ہیں پڑے رہے وہاں پہ تو یہ پاکستان کے عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح نیریٹیو بلڈ کر کے کس طرح ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے ایک نیریٹیو بنایا چار پانچ وہ لوگ جو بالکل بے حصیت بے حقیقت اور پاکستان کے لیے نقارہ ترین چیزی چیز ہیں ان کا نام لے کے کہ ان کو دھمکیاں دی جنہوں وہ مار دیا جائیں گے ان کا خطرہ یہ وہ بدنام کرنے کے نیریٹیو اور یہ ٹوٹر پہ چلے گا چلائیں گے پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بدنام کرنے کے حربیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے جیسے میں کاؤنٹر کر کے کہہ رہا ہوں کہ وقاس گرایا تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ تمہیں مارنے کا سوچہ بھی جائے کہیں تاہا صدیقی تم انتہائی گھٹیا آدمی ہو تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا کچھ کو کہنے کا کیا ضرورت ہے تمہارا گھٹی اپن پاکستان جانتا ہے ایک ایک بچے کو پتا ہے جو تم جھوٹ لکھتے ہو اور باقی بھی عائشہ صدیقہ کے تو جھوٹ پورا ریکارڈڈ ہے کتاب کے شکل میں تو اس وجہ سے یہ نیریٹیو جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے یہ صرف اور صرف ملک کو بدنام کرنے کے لیے ملک کے دشمن اس طرح کے دو چار ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کے پھر نام پہ چل نکلتی ہیں باتیں جو غلط ہیں اور ہم انشاءاللہ ان نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرتے رہیں گے ہم اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے جس کے لیے جان دینے کی ہمیشہ سے ہم نے تیاری رکھی جس میں 38 ایئرز 38 سال میں نے فوج میں مختلف جنگیں مختلف مارکے دیکھے اور کبھی جان کی پرواہ نہیں کی اور آج بھی یہی تو ہم انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے اپنے ملک کے اوپر آج کے لیے اتنا ہی ہے اب فوج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات